انتظار کی اختتامی گھڑیاں ڈھول کتاب پر بھنگڑے اور کبرڈی کبرڈی کی صدائیں خریب آ گئیں کل سے کبرڈی ورلڈ کپ کا آغاز روایتی کھیل کے عالمی دنگل میں شرکت کے لیے بھاتی ٹیم بھی واگا کے راستے لاہور پہنچ گئی سپورٹ پورڈ اکام نے مہمانوں کا استقبال کیا کینیڈا آسویلیا اور سیر الیون کی ٹیمز کی بھی آمد مہمانوں کا پھولوں سے استقبال بھاتی کپکان کا پورٹ پاکست اکبال پر شکریہ بولے کبرڈی کھیلیں آئے ہیں پاکستان میں سے گیرڈی کا کوئی مسئلہ نہیں خوامی کبرڈی کپکان ارفان نے کہا مہمان ٹیمیں مضبوط اور طوانہ ہیں لیکن ہم بھی مکمل تیاری سے ہیں حریفوں کو ٹپ ٹائم دیں گے عالمی کبرڈی مقابلوں کے ٹکٹ کی فروغ شروع کم سے کم ٹکٹ دو سو روپے میں دستے آئے بھارت اور دیگر ٹیمز کا پاکستان آنا ٹیم ورک کا نتیجہ ہے ملک میں کبرڈی کا فروغ چاہتے ہیں پاکستر زمین پر پہلی بار منخصد ہونے والے عالمی ایونٹ کے مقابلے دیکھنے کے لیے ٹکٹ انتہائی معمولی رکھی ہے کبرڈی فیڈریشن کے سربراہ چوزی شافع کی پریس کانفرنس وزیر کھیل تحمور بھٹی بولے وزیر آزم کے ویژن کے مطابق ملک میں کھیلوں کو فروغ دے رہے ہیں ٹورنمنٹ کا کامیاب انکار پاکستان کا مصبت امیج اجاگر کرے زندہ دلوں کا شہر عبارہ کتوں کے حوالے کر کے شہری انتظامیہ ٹھنڈی میٹھی نین میں ایک ماہ آٹھ دن میں کتے کے کارڈنے سے اڑائی ہزار افراد متاثر سیکیٹری بلدیات نے میٹروپولٹن کارپوریشن کو سنگین صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرا دیا افسران پر سولیڈ بیس منیجمنٹ اور کارپوریشنز خوانین کو لاغو کرنے میں ناکامی کا بھی الزام جاری مراسلے میں غپلت اور عدم توجہی پر تمبی عوارہ کتوں کو فاری ٹھکانے لگانے اور صفائی کمپنیز کو معاملات بہتر کرنے کی ہدا ہے اورنج لائن ٹرین چلانے کے لئے مہانہ ایک کروڑ سے زائد پاور یونٹس کی ضرورت سالانہ دو ارب ستاون کروڑ روپے بجلے بل کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے ماس ٹرانزٹ آتھارڈی نے لائٹ ٹرین برن کرنے کے لئے تخمینی لاغت پیش کر دی پروجیکٹ کو بائیس روپے بھی یونٹ کے حساب سے بجلی فروغ کی جائے آن لائن کے دور میں لاہور کے ستر فیصد تھانوں کا انٹرنیٹ بند دو روز سے روزنامچوں کا اندراج موطل فرنٹ ڈیسک کی سرگرمیہ بھی موطل شہری ایف آئی آر کے اندراج کے لئے تھانوں کے چکر لگانے پر مجبو انٹرنیٹ تیس ہزار سے زائد بلانے پر موت تل کیا گیا ڈاکو کی دیدہ دلیری گھروں میں گھس کر وارداتے کرنے والے گینگ سرگرم باغوان پورا میں ریٹائر ریلوی افسر کے گھر ڈیکیتی کی واردار ڈاکو انیس لاکھ نقری بیس سولے سونہ لے اڑے لوٹ مار کے دوران خاتین پر بھی تشدد پولس میں واقعہ کا مقدمہ درج کر دیا جرائم کا بڑھتا ریٹ تھانوں میں پولس نفری کی کمید وی آئی پی کلچر کے خاتنے کا بہانہ بن گئی پولس حکام نے ستر وی آئی پیز کی سیکریڈی پر تائنات اہلکاروں کو واپس بلا کر مختلف تھانوں میں تائنات کر دیا اہلکاروں کی مزید تائناتیوں سے جرائم پر قابو پانے میں مرد ملے گی ڈی آئی جی رائے بابر سعید کا دعویٰ کرونا کا خدشہ برستور حفاظت اقلامات بھی جاری پنجاب میں چار ہزار سے زائد چینی باشندوں کی کرونا سکریڈنگ مکمل چینیوں کی سیکریڈی پر تائنات نو ہزار پولس حلکاروں کی بھی سکریڈنگ ڈی آئی جی عمر شک کہتے ہیں چین سے آنے والوں کی سکریڈنگ کے لیے لاہور ائرپورٹ پر چار تھرمل میٹرز موجود ہیں کسی بھی مدد اور تعاون کے لیے ہیلپ لائن بھی چوبیس گھنٹے فنکشنل ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سرکاری افسران کے گھپلوں کی انکواری ایف آئی اے کے سپورٹ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی مستحق افراد کے لیے امدادی رقم کی غیر قانونی طور پر وصولیوں کے خلاف گریڈ سترہ سے بیس تک کے سولہ افسران کے خلاف تحقیقات کریں ملزمان سینکڑو ساتھی بکلا کے امراہ پی آئی سی پر حملہ آور ہوئے مریضوں اور لوائکین کو ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا پی آئی سی حملہ کیس میں اہم پیش رکھ آٹھ ملزمان کی زمانت منسوخی کے لیے حکومت کا ہائی کورٹ سے روجو وزیر آزم عمران خان کے بھانجے حسانی عزی سید زینباز، علی جعوید، عبد المجید سمیت دیگر کی زمانت منسوخی کے لیے اپیل دائے انصدارے ڈرگ پورڈ میں منشات کیس کی سمات پروسیکوشن کی جل سنوائی اور رانہ سناؤلہ گاڑی سفرداری ویڈیو فرامی کے لیے درخواستیں خارج فرض جرم آئیت کرنے کے لیے ملزمان کی ساتھ مارچ کو طلبی لیگر حنمار رانہ سناؤلہ کی عدالت پیشی پر کارکنوں کی بڑی تارات موجود پولیس کی اضافی نفری بھی تائینات حجویری ہاؤزنگ کو پناہ گاہ بنانے کا حکم وزیراعظم سیکیریڈٹ سے آیا چار کنال سترہ مرلے کے بنگلے کو رات و رات پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کے لیے داتا دربار شرٹر ہوم سے بیچ بسر فوری منگوائے وزیراعلا پنجاب کل نئی پناہ گاہ کا افتتاح کریں گے حجویری ہاؤز پناہ گاہ میں تبدیل کرنے پر اسلاق ڈار کی مضمت پنجاب حکومت کا اقدام اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین قرار دے دیا حکومت اقدام پر عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان لیگی رانوہ خاج عمران نظیر بولے ساگدار کے گھر میں پناہ گاہ کا قیام ناجائز ہے معاملات کلیر نہ ہونے تک حکومت کسی بھی اقدام کے لیے پابند ہے ہچکولے خاتی حکمران اتحاد کی کشتی کو مولانا فضل ایمان کے چیلنج کا سامنا جمعیت علمہ اسلام کے سربراہ کی کل چودری برادران سے ملاقات متوقع بڑی ملاقات میں سیاسی صورتحال خارجی امور اور معاشی افتری پر بھی بات ہوگی مولانا فضل رحمان دورہ لاہور میں علامہ ساجد میر سے بھی ملیں گے مرحم نواز کا ای سی ایل سے نام نکالنے کی سماعت کرنے والا بینچ ایک بار پھر تحلیل ہائی کورٹ کے حکم پر نیاب مقدمات کی سماعت کے لیے دو نئے بینچ تشکیل جسٹس سید مظہر علی اکبر نچوی اور جسٹس علی باکر نچوی کی سربراہی میں مقررہ بینچ دس فروری سے لے کر چودہ مارچ تک نئے مقدمات کی سنوائی کریں گے سبزیوں کی سرکاری نرخو پر دس سابی شہریوں کے لیے بے تابیر سپنا بن گئی مارکٹ میں لحسن اور ادرک چار سو پچاس روپے کلو تک فروغ سبز مرچ دو سپچاس پیاز اسی آلو ساکھ ٹماٹر سو روپے کلو تک فروغ چیف سیکرٹری نے کمیشور کی درخواست پر مزید چھے پرائیس میجسٹریٹس تائنات کرنے کی ہدایت کر دی شہر سے مویشیوں کے انخلاق کے لیے میٹرپولٹن کارپوریشن کا آپوریشن جہور ٹاؤن شادے والا چور سمسانی گاؤں سے باون مویشیوں کو قبضے میں لے کر باڑے اور تبیلے سیل کر دیئے الڈی اے سیڈی کے نوہزار سات سو الارٹیس کے لیے خوشخبری دس فروری سے ٹرانسفر پر پابندی ختم ترقیاتی اخراجات کی پہلی قس کی وصولی یکم مارچ اور دوسری یکم جون سے شروع ہوگی پیک امتحنات کے دوران بدنظمی اوروچ پر آٹمی جماعت کا پرچہ ووٹس ایپ پر آؤٹ موبائل فون پر پابندی کی بھی خلاف ورزی ہائی سکول آرائیاں میں طلبہ کو نکل کروانے پر جھگڑا فرقین میں مارک اٹھائی پولس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پایا زیور تعلیم کارڈ اور وظیفہ ملا نہ نئے سکول تعمیر ہوئے مختوش ہمارتوں کی خستہ حالی دور ہوئی نہ کلاسز کی کمی ختم ہوئی میکمہ سکول ایڈوکیشن چھبیس ہزار شکایات کے ازالے میں ناکام سال بھر میں صرف نو ہزار شکایات ہی حل کی جا سکے میکمہ سکول ایڈوکیشن کی غبلت کے سبب بیس میں سکیل میں ترقی پانے والوں کی بطور پرنسپل تائناتی میں تاخیر چار ماہ گزرنے کے باوجود انیس اسامیوں پر تائناتی کی سمری منظوری کے لیے وزیرالہ کو نہیں بھیجی گئی متاثرہ و ساتسہ کا حکام پر جونئر افسران کے تحفظ اور اقربہ پروری کا الزام سرکاری کالوجز کے لیکچرارز کے لیے اچھی خبر محکمہ ہیڈوکیشن نے ترقیوں کے کیسز تیار کر لیے افتدائی سمری محکمہ خزانہ پنجاب کو بھی ارسال گریڈ اٹھارہ میں ترقی کے لیے پروموشن بوٹ کا اجلاس سترہ سے انیس فروری کو طلب کر لیا آئی جی شویف دستگیر کا کیپیٹل سیری پولیس آفیس لاہور کا دورہ پولیس کرائم فائٹنگ اور جدید پروجیکس پر حکام کی بریفنگ مختلف شعبوں کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا آئی جی کی پولیس حکام کو جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہیڈا ہے انار کلی بازار میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف داتا گنج بکس زون ان ایکشن غیر قانونی تعمیر کردہ تین منزلہ کمرشل امارت کا فرنٹ اور راجگڑھ میں جاوے چرغہ سے ملحکہ کمرشل امارت بھی مسمار آپریشن تین روز تک جاری رہے گا تحریک انصاف کا کشمی ڈے پر متنازع فلیکس لگانے پر نوٹس سنگین اطلام کے ذمہ دار جنوبی پنجاب کے جنرل سیکیٹری اکرم اسمان کو معتل کر کے شکاوز جاری اکرم اسمان نے متنازع بارت کو فرنٹنگ کی غلطی قرار دے دیا عمران خان لیڈر آف دی پیس کے طور پر سامنے آ رہی ہیں بھارت نے ثابت کر دیا کہ وہ سیکلر نہیں انتہا پسند ویاست ہے گورنر پنجاب چودی سرور کی نیلسل منڈیلا کے داماد اموزی ڈیلمینی سے گفتگو گورنر سرور سے حساب گورنر سندھ مہیدین حیدر کی بھی ملاقات ملکی سیاست اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال بزنس کمیونٹی لوگوں کو روزگار فرام کرتی ہے ان کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا گورنر پنجاب کا پراپٹی ڈیلرز اینڈ بیلڈرز اسوسییشن کی تقریف سے خطاب بولے کاروباری برادری کے ٹیکسس سے ہی حکومتی نظام چلتا ہے ان کے مسائل کو سمجھنا ضروری ہے سیالکورٹ لاہور موٹر وے ایسٹرن بائی پاس کے ابتداء وفاقی وزیر تعلیم شفت محمود نے تقریباً سترہ کلومیٹر طویل بائی پاس کے ابتداء کیا گیارہ عرب لاغت سے مکمل ہونے والا منصوبہ نو پل اور آٹھ انڈر پاسس پر مشتمل ہے علی زفر میشہ شفیت ناظر سیشن کورٹ نے محفوظ فیصلہ تیرہ فروری کو سنائے گا گزشتہ سماعت پر ایڈیشنل سیشن جج عمجد علی شاہ نے بکلا کی بحث کے بعد پیسلہ محفوظ کر لیا ہائی کورٹ بار اندقابات کے لئے اتنی امید بار سامنے آگئے اس ادارت کے لئے تاہر نصر اللہ مقصود بٹر اور چودری ولایت علی میدان میں نائب صدر کے لئے چار سیکیٹری کے لئے تین اور فننس سیکیٹری کے لئے چھے امید باروں میں مقابلہ ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سیڈی پاری ٹو فیملی کی ہر دل عزیز کیمرمن رزوان ملک کی نماز جنازہ دا نماز جنازہ میں رکنے سملی خواجہ مران عزیر چودی شہباز ڈیریکٹر نیو سیڈی پاری ٹو خورم کلیم گروپ ایڈیٹر ڈیلی سیڈی پاری ٹو نبی چودری سمیت دو سہباب کی شرکت شرکائے جنازہ نے مرہوم کی مغفرت بلندی درجات اور اہل خانہ کے لئے صبر جمیل کی دعا فضائش ایڈیول تیاروں کی کمی اور فنی خرابیوں سے متاثر آنے اور جانے والی نو پروازے منسوخ چار تاخیر کا شکار منسوخ فلائٹس میں جدہ ریاد اور مسکت سے آنے والی پروازے بھی شامل ہیں سنت و تجارت کے شعبوں کی سربراہی چاہیے تو کام بھی کرنا ہوگا سیدھر لاہور چیمبر آف کومرس ارفان اقبال شے کی زیر صدارت چیمبر کے کنوینئرز چیرمنز کا اہم اجلاس متعلقہ سیکٹرز کی کارکردگی ریپورٹ پیش بجٹ تجاویز بارے استفسار اور چیرن لائبرری کمپلیکس میں لاہور لٹریری سکول کے زیر تمام کارنیول طالبات کی جانب سے شکریہ پاکستان کے انوان سے ٹیبلو ملی نغمے پیش والدین اور بچوں کے مابین مقابلہ معلومات تیامہ کا بھی انعقاد کھانے پینے کے سٹالز کا بھی احتمام کارنیول میں شرکا کا بھرپور دلچسپی کا اظہار موسیقی